اسلام علیکم میں ہوں عمران نوید اور آج میں ہوں لاہور کے شالہ مارباگ کے اندر آج جو یہ بھلا باگ ہے یہ مغلیہ دور کا پارک ہے اور اس کو شاہ جہان نے جو ہے وہ تمیر کر رہا تھا آج اس پارک کی خوبصورتی بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اس پوری ڈیٹیل جو ہے آج کی ویڈیو میں بتانے مالا ہوں میرے ساتھ ہے یہ یہ جو پورا پارک ہے بہت پیارا اور خوبصورتا سا پارک ہے اور فیملیز کے ساتھ اس پارک کا ضروری دیرز کریے کیونکہ یہ مغلیہ تارز کا یہ پارک ہے اور بہت زیادہ پرانی یادے جو ہیں وہ اس پارک کے اندر موجود ہیں اب میں آپ لوگوں کو پارک کی جو ڈیٹیل ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ پارک کب اور کس نے بنایا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شالہ مارباگ مغلیہ فن تمیر کا ایک شاندار شاکار ہے اسے مغل باہ شاہ شاہ جہاں کے حکم پر سولہ سو اکتالیس اور بیتالیس کے دوران جو ہے وہ تمیر کیا گیا تھا اس کا تقریبا جو رقمہ ہے وہ تقریبا چالیس اکڑ کے نزدیک ہے اس ماہ کو محض اٹھارہ ماہ کی کلیل مدت کے اندر صرف اور صرف شے لاکھ کی خطیر رقم سے جو ہے وہ مکمل کیا گیا تھا شالہ مارباگ ایک مستتیل شکل میں تین تختوں کی صورت میں جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے اس ماہ کے بلائی اور نچلی سطح والے تختے کو مربع شکل اور مصابی پمیش کے ہیں جبکہ درمیانی تختہ شوٹا اور مستتیل شکل کا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ شالہ مارباگ کے بلائی تختے کا نام فرہ بخش جبکہ درمیانی اور نچلے تختے کو فیض بخش کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے شالہ مارباگ کے بڑے داخلی دروازے نچلے تختے کے مشرقی اور مغربی دیوار میں جو ہے وہ بنائے گئے ہیں باگ کے درمیانی تختے کو شاہی باگ کا جو درجہ ہے وہ واصل تھا جبکہ بلائی تختہ بادشاہ اور اس کے حرم کے لیے مقصود تھا بلائی اور نچلے تختوں کو نہروں اور راستوں کے ذریعے چار چار عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بلائی تختے میں کل ایک سو چھے بھوارے موجود ہیں جبکہ نچلے تختے میں ایک سو بونجہ بھوارے جو ہیں وہ اس کی شان میں اضافہ کرتے ہیں درمیانی تختے میں تین حصے ہیں اور یہ تین حصے پر مشتمل ہے جس میں درمیانی حصہ دوسرے حصے سے وان پوائنٹ تھیری میٹر جو ہے وہ بلند ہے اور اس پر ایک وسیع اور عریض جو ہے وہ تالاب جو ہے وہ تمیر کے آئے گیا ہے جس میں تقریباً ایک سو باون کے نزدیک جو بھوارے ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں وست میں ایک خوبصورت مہتابی جو ہے وہ تمیر کی گئی ہے جو باغ کی رونک میں جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے شالہ مہرباغ میں متدد ایماتیں بھی جو ہے وہ تمیر کی گئی ہیں بلائی تختے میں شاہی ارام گا بیگم کی خواب گا یا روکا دولت خانہ خاص و عام اور انتہائی شاندار احوان جو ہے وہ تمیر کیا گیا ہے باغ کے درمیانی تختے میں چار امارات جو ہیں وہ تمیر کی گئی ہیں شاہی تخت بھی اسی تختے کے جنوبی سمت میں جو ہے وہ واقع ہے شاہی ارام باغ کے مشرقی دوار کے اندر تمیر کیا گیا ہے باغ کے نچلے تختے پر دروازوں کے علاوہ صرف ایک امارت جانے میں شمار جو ہے وہ تمیر کی گئی ہے جسے دولت خانہ خاص کہا جاتا ہے شالہ مہرباغ کے بلائی تختے سے معلقہ نکار خانے کا احاطہ ہے جس میں عرض بیگی و نام کی ایک جو امارت ہے وہ اور شمال میں جنوبی داخلی دروازے جو ہے وہ تعمیر کیے گئے ہیں آپ لوگوں مزید بتاتا ہے یہ لوگوں کے شالہ مہرباغ کو نوادات کے قانون کے تحت انیس سن پنجتر کے تحت جو ہے وہ محفوظ یادکار جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے جبکہ انیس سو اکاسی میں شالہ مہرباغ کو یہ نسکو کے عالمی ورثہ کی فریس میں بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اب میں آپ لوگوں کو شالی مہرباغ کا جو پرانا نام ہے وہ بتاتا چلوں کیونکہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب اس کو بنوایا تھا تو اس کا نام شولہ ماہ جو ہے وہ رکھا گیا کیونکہ شولہ ماہ کے جو معینی ہے وہ ہے چاند کی روشنی کیونکہ لاہور کے اندر تب ایک بہت بڑا جو میلہ ہے وہ لگا کرتا تھا اور دلی سے لوگ جو لاہور میں آتے تھے ان کے استقبال کیے لئے لاہور سے باہر یہ والا جو گارڈن ہے وہ شاہ جہاں نے بنایا تھا اور اس کا نام بگڑ کر بعد میں جو ہے وہ شالی مہار پڑ گیا اور اب تک اس کو لوگ شالی مہار گارڈن کے نام سے وہ جانتے ہیں مزید آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کو آرچی ٹیکچر بادشاہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ فن تمیر کے بہت زیادہ شوقین تھے اس لیے ان کو آرچی ٹیکچر بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور کے اندر انہیں بہت زیادہ باغات پارکس اور بہت زیادہ مساجد اور اس طرح کی نوادرات جو ہے وہ بنوائی تھی تو اسی سلسلے میں آپ لوگ کو کوئی ڈیٹیل بتاتے چلوں کہ انڈیا کے اندر انہوں نے آگرہ کے اندر تاج مہل بنوائی لہور کے اندر انہوں نے شالی مار گارڈن اور سری نگر کشمیر کے اندر بھی انہوں نے نشات باغ اور شالی مار گارڈن جو ہے وہ بنوائے اور اس طرح کے بہت زیادہ پارکس گارڈنز اور بہت زیادہ جو ہے انہوں نے مہلات جو ہے تعمیر کر رہے تھے تب اس لئے مغل بادشاہ شاہ جہاں کو آرچی ٹیکٹر جو ہے وہ بادشاہ کہتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ لگے بان پاکستان زندہ بات